محمد اکبر بردر احمد یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے نوجوانوں کے لئے یہ ایک نصیت بن کر رہ چکی ہے آج کل کے نوجوان یوسف علیہ السلام کے زندگی سے کیا نصیت سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یوسف علیہ السلام الحمدللہ ایک بہت بڑے نبی اور رسول گزرے ہیں اور جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان انبیاء کو ہمارے لئے فل آف لیسنز یا لرننگ کے طور پر بھیجا تو ہم نوجوان یوسف علیہ السلام کی زندگی بالخصوص سے کافی نصیحتیں سیکھ سکتی ہیں یوسف علیہ السلام کی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری سورت سورت اليوسف میں ڈیٹیل میں آپ کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں بتایا اور نوجوان کے لئے بالخصوص یہ ہمارے لئے واجب ہے کہ ہم اس قصے کو جو سورة یوسف میں آیا ہے یوسف علیہ السلام کی والد تھے یعقوب علیہ السلام جو وہ بھی نبی تھے اور ان کے جو بھائی تھے وہ بھائی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس معاملے میں اس قصے میں ہم نوجوان کئی نصیحتیں سیکھ سکتے ہیں نوجوان جب فوکس کریں گے کہ یوسف علیہ السلام بھی نوجوان تھے تو اس طریقے سے ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اگر خوبصورت ہے وہ اگر بہت ہی ہینڈسم ہے اور وہ اگر یوسف علیہ السلام کی طرح ہشیار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام بہت ہی نوجوان تھے اور یوسف علیہ السلام کی زندگی جو تھی وہ ہمارے لئے نصیحت ہے تب جب ہم جانیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی جو لائف جو انٹریکشنز تھے جو معاملے ہوئے اس میں کئی چیزیں جیسے مثال کے طور پر آپ کی جو محبت تھی اپنے والد کے لئے اور جو والد کو محبت تھی اپنے اولاد کے لئے اب یوسف علیہ السلام تھے ان کے لئے وہ بہت زیادہ تھی یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے محبت دالی تھی وہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی پاورفل محبت تھی یہ ایک چیز سیکھ سکتے ہیں دوسری چیز یوسف علیہ السلام اپنے والد سے آ کر اپنا خواب ظاہر کرتے ہیں اپنے والد کے ساتھ آج کے نوجوان کو چاہیے کہ جنریشن گیات کی بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کمفرٹ لیول تھا وہ اوپن نیس تھی کہ آپ کوئی بھی چیز چھپائیں نہ آپ اپنے اولاد کے ساتھ ایسا بہیوئر یا ایسا ایک ماحول بنائیں کہ اپنی اولاد کو اگر کوئی اشیو اگر کوئی پرابلم اگر کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں یہ اپنے والد کے ساتھ اپنے والدہ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں آج جو ہو رہا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اپنے والد کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے اپنی والدہ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ openness between father and son یہ جو bond ہونا چاہیے جو relationship ہونا چاہیے والد اور اپنی اولاد کے بیچ یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی اولاد آپ سے close نہیں ہیں تو اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ میں بہت بڑا گیپ ہے جو آج ہمیں دیکھتا ہے نوجوان کو چاہیے کہ ہم اپن ہو اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپن کرائیں تاکہ وہ لوگ آ کر شیئر کر سکیں جو بھی وہ challenges face کر رہے ہیں جو فرانک اپینین جسے کہتے ہیں جی بالکل تو ہمیں چاہیے کہ یہ چیز کو آگے بڑھائیں اور ابھاریں یہی ایک چیز ہم سیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جزاک اللہ خیر بدر احمد کیا آپ بتائیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا روایہ جو تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا تاکہ آج کل کے نوجوان بھی سیکھے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا جو تعلقات ہوتے ہیں اسے کیسے improve کر سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جو روایہ جو behavior جو attitude تھا اپنے بھائیوں کے بھارے میں وہ بہت ہی بہت اچھا تھا الحمدللہ even though ہم جانتے ہیں کہ جو سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا عمل کیا حسد کے جو شکار ہو چکے تھے جو jealousy جو آپ کہتے ہیں اس کے جو شکار ہو چکے تھے وہ یہاں تک کہ وہ یہ بھی نیت کر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے لیکن ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل نہ کریں ان کو بہا دیں تو ہم جانتے ہیں کہ جو behavior بھائیوں کا تھا یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ کتنا خطرناک اور کتنا برا تھا لیکن جب آپ آئیں گے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اپنے بھائی کو جو اتنی دشمنی اتنی عداوت اتنی animity اتنی jealousy رکھنے کے باوجود اس کو معاف کیسے کیا جائے ان کے ساتھ اچھا طریقہ اچھا behavior کیسا کیا جائے کیونکہ آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے jealousy کرتا ہے حسد رکھتا ہے تو وہ سالوں بات نہیں کرتے ہیں آج جو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے specially نوجوانوں کو چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اتنا برا سلوک کیا کہ آپ کو وہ چیز حسد جسے ہم کہتے ہیں اس کا شکار ہو گئے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنا کردار ویسے ہی رکھا جیسے کہ ہونا چاہیے یوسف علیہ السلام نے اپنا رویہ اتنا پیارا رکھا کہ اتنے نقصان اور اتنے برائیوں کے باوجود آپ نے ان بھائیوں کو ماف کر دیا تو مافی کا جو element ہے وہ ہم سیکھ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے اپنے بھائیوں کے تعلق تو آج جو ضرورت ہے سپیشلی نوجوانوں میں کہ وہ سب سے پہلے حسد نہ کریں دیکھیں حسد ہوتا کیوں ہے اگر ہم دیکھیں حسد ہوتا اسی لیے ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے اسے دیا اور مجھے نہیں دیا یا اللہ نے مجھے دیا اسے نہیں دیا جب ہمارا ایمان ہمارا توقل اللہ پر کم ہوتا ہے تب ہم شکار ہوتے ہیں حسد کے تو یوسف علیہ السلام کو الحمدللہ حسد بلکل بھی نہیں تھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں ان کے بھائیوں کو جیسے تھی ویسے بلکل نہیں تھی کیونکہ وہ اللہ پر توقل رکھتے تھے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے جب انسان اللہ کے اوپر مکمل مضبوط ایمان رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی انسیکیورٹی جسے ہم کہتے ہیں اس کا شکار نہیں ہوتا اور جو حسد جس کے وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے انسیکیورٹی آپ انسیکیور ہو جاتے ہیں ان کو مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا ہے ان کو یہ چیز حاصل ہو رہی ہے مجھے حاصل نہیں ہو رہی ہے میں بھی محنت کر رہا ہوں یہ بھی محنت کر رہے ہیں ان کو مل رہی ہے مجھے نہیں مل رہی ہے یہ جو چیز آتی ہے اس کے وجہ سے ہم جیلسی لیتے ہیں اور حسد ایک ایسی بیماری ہے برائی نہیں بلکہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہے پولیوٹ کر دیتی ہے تو یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑا ہتیار یوز کرا اور وہ ہے مافی فرگیونس پاور آف فرگیونس آج ہمارے زندگیوں میں ماف کرنے کا رویہ بھول چکے ہیں ہم لوگ اگر انسان ماف کرنا سٹارٹ کر دے تو برائی اپنے آپ مٹ جائے گی اگر ہم ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے بن جائیں تو ایک دوسرے کے دل میں اچھائی پیدا ہو جائے گی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ادفع باللتی یہ احسن برائی کو اچھائی سے مٹو اگر کوئی آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ پیش لائیے اور اللہ کا وعدہ ہے جو یہ کرے گا اللہ ان لوگوں کے دل میں محبت شفقت اور احساس پیدا کر دے گا کہ وہ آپ سے مل جائے اور محبت سے رہے اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں شروع میں تو وہ بھائی اتنے برے اور اتنے برائی کرنے والے تھے لیکن آخری میں آ کر وہ لوگ اپنی غلطی پر ندامت حاصل کیے اور وہ مافی کے طلبگار ہوئے تو یہ ہم چیز سیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ ماف کرنے والا محبت والا شفقت والا اور ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کرنے والا معاملہ تھا جزاک اللہ خیر بردر احمد آپ نے روشنی دالی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی اور اس میں سے کیا فائدہ ہمارے نوجوانوں کو ہو سکتی ہے اسی کے مطابق اسی کے ریلیشن میں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی لائف سٹائل کو اپنائے اور زندگی میں اپنے ایک بدلاؤ لائے سب سے پہلی چیز ہمارے انبیاء کو فالو کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا سب سے بہلا فائدہ تو ہمیں اطاعت کی جو ہم کریں گے اس کا عجر ملے گا دوسرا ہم بیسٹ آف دا بیسٹ کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کا عجر ملے گا اور اس طریقے سے ہمیں ایک ڈائریکشن مل جائے گا کیونکہ آج کے نوجوان جسے میں نے بتایا آپ کو ایک قسم وہ ہے جو کنفیوزد ہے ایک کنفیوزد نوجوان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے ڈائریکشن اس کو ملنے کے لیے ڈائریکٹر کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹرز جو تھے ہمارے وہ ہمارے سارے انبیاء اور رسول تھے تو ہمیں جو فائدہ ملے گا ہمیں ڈائریکشن مل جائے گا ہماری زندگی میں جینے کا ایک ڈائریکشن مل جائے گا ایک پاتھ مل جائے گا ایک راہ مل جائے گی وہ راہ جس پر اللہ نے انبیاء کو چلایا وہ راہ جس پر اللہ خوش ہوتا ہے دنیا میں اور وہ راہ جس میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کابیاء بھی ملتی ہے اس کے باوجود کہ ہمیں یہ سارے فائدے ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں اور فائدے اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ بھی کہ آج کا جو نوجوان ہے اگر وہ خوبصورت ہے وہ طاقتور ہے وہ ہوشیار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمبل رہے یوسف علیہ السلام آپ خوبصورت تھے ماشاء اللہ آپ نوجوان تھے آپ کے اندر بھی وہی جوانی تھی اور آپ نے اپنے آپ کو تقویے کے طور پر رکھا ہم جانتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر الزام ملکہ نے لگایا نعوذ باللہ بدکاری کرنے کا آپ کا توقل ہی تھا آپ کا تقویہ ہی تھا جو آپ کو اس برائی سے بچا دیا تو آج کے نوجوان کو جو فائدہ ملے گا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے وہ ہے تقویہ بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا جو تقویہ حاصل کرتا ہے وہ عام پبلک میں اور پرائیویٹلی برائی کے خریب نہیں جاتا تو یہ بڑا ایک ہمیں اور فائدہ ملتا ہے الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر بردر احمد یہ ہم لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے تب انہیں آزمایا گیا جو ملکہ تھی انہیں آزمانے کی کوشش کریں انہیں بلائے کریں تو یوسف علیہ السلام کو یہ کیسی طاقت تھی اندر ان کے کہ وہ ایسے موقع پر بھی انہوں نے اللہ کا جو ہے در رکھا تھا اور یہ ایک مثال بن کر ہمارے نوجوانوں کے لئے آج کے تاریخ میں کھڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ شیئر کریں گے بے شک یوسف علیہ السلام سبحان اللہ ایک ایسے پیارے نبی تھے جو ہمارے لئے بالخصوص نوجوانوں کے لئے تا خیامت تک ایک بڑی اہم مثال قائم کی آج بھی ہم جو دیکھتے ہیں جو ہم ریلیشن کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لئے کہ یہ انسان ہی تھے یوسف علیہ السلام انسان ہی تھے ان کے اندر بھی احساس تھا فیلنگز تھے آپ کے اندر وہ چیز وہ نوجوانی بھی تھی جو آج کے نوجوان میں ہیں تو جو مظاہرہ یوسف علیہ السلام نے کیا وہ امپیکبل ہے اتنا پیارا آپ نے مثال قائم کی وہ ہمارے نوجوان اگر اس مثال کو لے لے تو وہ موریلیٹی کے ایجنٹز بن جائیں گے وہ موریلیٹی کے ایمبیسیڈرز بن جائیں گے آج جو کمی ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے موریلیٹی کی آج بے شرمی کو بے شرمی نہیں سمجھا رہا ہے اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو بے شرمی نہیں سمجھا رہا ہے اور یہ ایک قسم کا عذاب ہے کہ آپ عذاب میں ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ کو عذاب میں مقتلع کیا گیا ہے تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو سوسائٹی کو ایک موریلی بیزڈ اور موریلی ویالیوڈ سوسائٹی رکھتا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ موریلیٹی ہمارے زندگیوں سے چلے جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کی جو زندگی جو وہ مرحالہ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے اندر بھی جوانی تھی وہ بھی خوبصورت تھے وہ بھی پسند کرتے تھے لیکن آپ کو جو چیز روک کر رکھی وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقویٰ اللہ کا تقویٰ جسے حاصل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو برائی کے بیچ میں ایک درار ڈال لیتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تقویٰ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ کا اللہ اس کو ہر قسم کے پرابلم سے نکال دیتا ہے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تقویٰ حاصل کریں تقویٰ جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کا جو بنیادی وجہ بنی اس برائی سے بچنے کے لیے موقع تھا ماحول تھا وہ ملکہ ریڈی تھی اس برائی کو کرنے کے لیے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا ایسا موقع آج اگر کوئی نوجوان کو مل جائے یا تو آج کے نوجوان تو وہ موقعہ نکال لیتے ہیں آج ہمیں یہ چاہیے کہ اس موقع ہونے کے باوجود سب چیز ریڈی رہنے کے باوجود آپ نے اس برائی کو نہیں اپنایا آپ اس برائی کو روک دیئے کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر تقویٰ تھا وہ جانتے تھے وہ ان کو ایمان تھا ان کا بھروسہ تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ان کا رب انہوں دیکھ رہا ہے جو شخص اللہ سے شرم کرے گا اس کا جو جو طبیعت میں جو ٹرانسفورمیشن ہوگا جو ایک تھہراؤ ہوگا وہ بہت بلند اور پختہ ہوگا وہ بہت ہی پاورفل ہوگا جب میں برائی کو روکتا ہوں اللہ کے لئے اور اچھائی کو اپناتا ہوں اللہ کے لئے وہ نہ میری برائی کبھی اپنی ہوگی نہ وہ اچھائی مجھ سے کبھی دور ہوگی تو یہ جو ایلیمنٹ ہے تقویٰ کا یہ تھا سب سے بنیادی وجہ جو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے اس مسئلے میں لے کر دوسری چیز جو یوسف علیہ السلام جس وجہ سے آپ نے رکا وہ ہے سبر سبر ایک پیاری کوالیٹی ہے جو انسان کو سٹیبلائز کر دیتی ہے یعنی ایک انسان مستقل ہو جاتا ہے سبر کو حاصل کرنے کے لئے اور سبر آسان نہیں ہے سبر عربی میں بولتے ہیں اچھائی پر ٹک جانا برائی سے بچ جانا اور ہر مسئیبت ہر آزمائش میں اللہ کو کبھی نہیں چھوڑنا یہ ہوتا ہے سبر اور آپ دیکھیں گے جس مسئلے میں آپ نے بات کی اس مسئلے میں ہر چیز ریڈی تھی لیکن سبر جو تھا برائی سے بچنے کا اسی سبر کہتے ہیں برائی سے بچنے کا جو سبر تھا یوسف علیہ السلام میں وہ بہت زیادہ تھا اس وجہ سے بھی وہ اس بدکاری سے بچ گئے اور الزام الٹھا ان کے اوپر ہی آ گیا لیکن وہ سبر کرتے رہے وہ حق پر برخرار رہے اور اسی وجہ سے آپ اپنا ایمان اپنی مثال تا خیامت تک ہم نوجوانوں کے لیے آپ نے دے دی کہ ایک نوجوان اگر مسلمان ہیں اور وہ خوبصورت ہے اور وہ نوجوان ہیں اس کی جوانی بڑی پیک پر ہے تب بھی اسے چاہیے کہ وہ اس برائی میں نہ جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہمیں بتایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن ہمیں جو نصیحت ملنی چاہیے آج کے نوجوانوں کو کہ وہ obscenity absent things یہ جو addictions ہو رہے ہیں immorality جس کا سبب بن رہی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے اتنے temptations جو ہیں اتنا ہمیں attract کرتے ہیں اتنا appeal کرتے ہیں ہر چیز میں آپ دیکھ لیں نیوز پیپر سے لے کر ویب سائٹ دیکھ لیں ہر چیز میں morality element غائب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ same جیسے کہ آپ یوسف علیہ السلام نے تقویہ اختیار کیا ہمیں بھی تقویہ اختیار کرنا چاہیے آپ نے صبر کیا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے آپ اس برائی سے رک گئے اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش میں اس شخص کو سایا دے گا جو شخص اپنے آپ کو روگ دے گا جب کوئی بھی ایک عورت برائی کے لئے اسے بلائے عرش کے جو categories جو قسم ہیں سات قسم کے لوگ اس میں سے ایک category یہ بھی ہے وہ شخص جس کو عورت برائی کے لئے بلائے اور وہ اللہ کے لئے اس برائی سے دور رہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی الحمدللہ ملے گا عرش کا سایہ ہمیں ملے گا اگر ہم اس برائی سے بچ جائیں الحمدللہ تو یہ سارے وجوہات بنے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچنے کے لئے تو ہم بولتے ہیں اس کو boundaries یہ boundaries ڈال لیں آپ تقوی کی boundary ڈال لیں آپ صبر کی boundary ڈال لیں آپ اللہ پہ توقع کی boundary ڈال لیں جب آپ یہ boundaries ڈالیں گے تو آپ under protection of اللہ ہو جائیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ برائی سے دور ہو جاتا ہے تو یہ بنیادی وجوہات بنے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچنے کے لئے الحمدللہ مشاء اللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر احمد بھائی اسی معاملے میں یک اور سوال اڑتا ہے کہ اج کل کے نوجوان جو اتنے تیمٹیشن کے ماحول میں مشغول رہتے ہیں تو یہ جو تقوی آپ سمجھا رہے تھے اور صبر جیسے آپ سمجھا رہے تھے یہ کیسے حاصل کرسکتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگیوں کے دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں گے تو اچھا ہوگا تقوی اور صبر حاصل ہوتا ہے اللہ کی محبت سے جب انسان اللہ سے محبت کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ میں اگر یہ برائی سے بچتا ہوں تو میرا جو عجر ملے گا مجھے جو میرا ریوارڈ ملے گا دیکھیں انسان ہمیشہ سپیشلی نوجوان آج کل کے بچے بھی یہی پوچھتے ہیں ہم انہیں بتائیے یہ کرو تو وہ بولے کیوں تو وہ question back کرتے ہیں آپ سے کیوں تو وہ reasonable generation میں ہم گزر رہے ہیں تو نوجوان اپنے آپ سے یہ question کر لے کہ اگر میں یہ برائی سے بچتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں بچوں میں اس برائی سے اور اسے answer ملے گا اسلام سے کہ تمہیں اسی لئے بچنا ہے کیونکہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کئی گناہ زیادہ عجر دے گا اور اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کو اس کا reward ملے گا تو ہمیں چاہیے کہ reason create کریں ہم کیوں تقوی حاصل کریں اور کیسے تقوی حاصل کریں سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ کا علم حاصل کرنا ہے آج جو برائی اور عبادت جو ہو رہی ہے اور عبادت میں جو ہم lack کر رہے ہیں وہ بنیادی وجہ ہم اللہ کو نہیں جانتے جیسے کہ اللہ کا حق ہے اللہ کو جاننے کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو جانیں جب ہم اللہ کو جانیں گے تو ہم اللہ سے محبت کریں گے جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو تقوی سبر توقل یہ سارے لیکن شورلی ہمارے اندر بیٹھ جائیں گے اور یہ ہمارا ایمان بوسٹ کریں گے ڈیولپ کریں گے اسی طرح ہم اس قوالٹیز کو ہم حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر برادر احمد آپ نے روشنی دالی ہے بہت سے سبجیکٹ اور میٹرز پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوئے تھے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوسرے اپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے آپ کی اجازت چاہتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ